کیوں جناب جب لطیف کوزا صاحب کا نام آیا تو جذبات کھو بیٹھے اور جناب پولیس والوں کے ساتھ جناب دستے گھروا ہو گئے کچھ مہینے پہلے میرے بھائی بلک شیر کو فائر مارے گئے اس کا پرچہ ہوا آج تک کوئی نالج نہیں ہوئی کوئی پکڑا نہیں گیا میں ہمارے گھر پہ ڈی ایچ اے میں فائرنگ ہوئی پولیس خاموش رہی اور مجرمانہ خاموشی میں اس کو کہوں گا میرے والد صاحب کو سردار لطیف کوزا صاحب کو لفٹ میں بند کیا گیا اور انٹینشنل کیا گیا وہ ایک گھنٹہ بیس منٹ لفٹ میں رہے اس کی آج تک کوئی انکوائیری نہیں ہوئی اس کے بعد میری مسز کو ہفتہ پہلے گارڈن ٹاؤن پولیس بغیر کسی وجہ کہ وہ اپنے کاغذ جمع کرانے گئے وہاں سے گرفتار کر کے لے گئی میاں صاحب کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہتا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ جب وہ مسلمان جو تھے وہ کافروں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے تو وہاں پہ وہ کچھ القابات اللہ کے بارے میں یا دین کے بارے میں کہتے تھے تو آیت اتنی کہ آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھا کریں جب یہ ایسی گفتگو کر رہے ہو یہ کہیں نہ سمجھی میں آپ کے اللہ کو برانہ کہہ دیں میں آج بھی اسی حق کے علم کے ساتھ کھڑا ہوں میں جزید کے کافلے میں نہیں ہوں میں حسین کے کافلے میں ہوں اگر وہ ہوتی ہیں تو وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں آمرانہ رویہ کے ساتھ نہیں آپ کس کے ساتھ ہوتی ہیں سمپل دو گڑوں ہیں ایک طرف عمران حان ہے اور ایک طرف باقی تمام جماعتیں آپ کے مطابقے وہ پارلیمنی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے جو قوت اس وقت سٹرگل کر رہی ہے اس کے لیے وہ پی ٹی آئی ہے اس کے ساتھ وہ یکجہتی کرتے ہوئے وہ ان کا بھی تقاضی یہ ہوتا کہ جمہوریت کو مضبوط کریں یہ جو بولی ہے یہ وہاں لگائی جاتی ہے جہاں کوئی بکنے والا ہو جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان ارتضابٹ اس پر تمہارے ساتھ ماہیڑک قنوندار سردار لطیب خوصہ صاحب کے بیٹے خودل لطیب خوصہ صاحب موجود ہے ان کی ویڈیو سوچل میڈاب ایک وائیڈل ہوتی ہے جس میں جناب یہ پولیس کے ساتھ جناب جو ہے موڈ بیڈے کرتے بھی نظر آتے ہیں جب ان کے باپ کا نام لیا جاتا ہے تو کافی یہ ہائپر ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جناب ان کو گرفتار بھی کر دے جاتا ہے گرفتاری کے بعد اب باہن ہیں اور اپنے جناب ٹیم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سب سے پہلے ان سے بوچیں گے جناب اس وقت یہ اتنے ہائپر کیوں ہوئے تھے کیوں جناب جب لطیب خوصہ صاحب کا نام آئے تو جذبات کھو بیٹھے اور جناب پولیس والوں کے ساتھ جناب جستے گھروا ہوگے اسلام علیکم صاحب خورم صاحب باپ کی محبت تو بیش ایک بڑی انمول محبت ہے وہ ایک فقیر کا بیٹا ہو یا ایک بادشاہ کا بیٹا ہو تو جب خورم صاحب کا لطیب خوصہ صاحب وہاں پہ نام لیا گیا تو آپ اپنے خوش کو بیٹھے وہ کیا معاملہ تھا صاحب دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے میں آپ کو یہ کریکٹ کر لوں کہ میں نے خوش نہیں کھوئے تھے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کچھ مہینے پہلے میرے بھائی بلک شیئر کو فائر مارے گئے اس کا پرچا ہوا آج تک کوئی نالج نہیں ہوئی کوئی پکڑا نہیں گیا اس کے بعد میں ہمارے گھر پہ ڈی ایچ اے میں فائرنگ ہوئی اس کی بابت پولیس خاموش رہی اور مجرمانہ خاموشی میں اس کو کہوں گا کیونکہ اس کے اندر بھی کوئی پیشرفت نہیں ہوئی میرے والد صاحب کو سردار لطیب قوضہ صاحب کو لفٹ میں بند کیا گیا اور انٹینشنل کیا گیا وہ ایک گھنٹہ بیس منٹ لفٹ میں رہے اس کی آج تک کوئی انکوائیری نہیں ہوئی اس کے بعد میری مسز کو یہ ہفتہ پہلے گارڈن ٹاؤن پولیس بغیر کسی وجہ کہ وہ اپنے کاغذ جمع کرانے گئے وہاں سے گرفتار کر کے لے گئی اور اس کے بعد ہم نے جا کے وہاں پہ جب ان سے کہا کہ جی آپ کس جرم میں ہمیں گرفتار کر رہے ہیں میرے جونئرز کو آپ نے گرفتار کیا یہ کیا طریقہ ہے یہ مناسب نہیں ہے میرے اس کے بعد اینے ایک سو بائیس سے پیپر ریجیکٹ کروائے گئے انٹینشنلی کروائے گئے اس کی میں نے یہاں پر پیٹیشن فائل کی وہ آئی کورٹ سن رہا تھا جب سنوائی کے بعد میں اپنے دفتر جاتا ہوں تو میرے دفتر کو گھیرے میں لے لیتے ہیں میرے دفتر کو جو ہے وہ ایک ایس آئی صاحب آ کر وہاں اب دیکھیں میں وکیل ہوں لیگل پریکٹیشنرز ایکٹ کے تحت میرے پاس وہ لوگ آئیں گے جو کسی کرائیم میں ملوث ہوں گے جنہوں نے بیل کرانی ہوگی تو مجھے اور میرے کام کو ابسٹرکٹ نہیں کیا جا سکتا میرا ایک قانونی کام ہے اور کوئی قانونی جواز ہونا چاہیے کسی کے دفتر کے سامنے آ کے وہاں پر میں نے کہا میں نے کہا جی آپ کو میں کرسیاں دیتا ہوں آپ کو میں کھانا دیتا ہوں آپ کو چائے پلاتا ہوں جواز مجھے چاہیے کہ آپ میرے دفتر کے بار میرا کاروبار بند کرنے کے لیے کسی لیے کھڑے ہیں مجھے قانون یہ حق دیتا ہے پھر اسی واقعے کو میں نے کوٹ کیا میرا طریقہ کار بولنے کا اپنا ہے فوجداری وکیل جو ہے وہ اپنی پچھ پہ بولتا ہے اور جو دیوانی وکیل ہے یہ ہمارا these are tricks of our trade ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی تو جو دیکھنے والے ویورز تھے انہوں نے آپ کی اور آپ کے والا صاحب سے محبت کی وجہ ایک عظیم لوگوں نے کمیٹس پاس کیے لیکن اس وقت جو آپ کا جذبات تھے اس وقت وہ لوگ جس طرح آپ کے چیمبر میں آ رہے تھے جہاں آپ کے آفس میں آ رہے تھے تو کیا سمجھتے ہیں آپ یہ خوصہ صاحب سے کوئی ذاتی دشنی نکال رہے ہیں یا کیا آیا جب سے ہم نے پیپلز پارٹی چھوڑ کر اور بلکہ پیپلز پارٹی نے ہمیں چھوڑ دیا ہم نے پیپلز پارٹی ہم اس کے خلاف کرے ہوں گے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم رول آف لاک کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہم کوشش کریں گے ہم سب کچھ نہیں کر سکتے ہم کچھ بھی نہیں ہے سب اللہ کی ذات جو ہمارا حصہ ہے بکٹ وہ ہم اپنا بکٹ والا حصہ ڈال رہے ہیں تو اگر وہ کسی کو گران گزرتا ہے تو اس کو ہم اس کی جو سوچ ہے اس کی آئیڈیولوجی کا احترام کرتے ہیں ہمارا مقصد اور لکتہ نظر یہ ہے کہ آپ کسی کی ذات سے اختلاف نہیں کر سکتے آپ اس کی سوچ سے اختلاف کریں جہاں تضاد یہ آ جائے گا کہ آپ اس کی ذات ذات میری ذات تخلیق میرے خدا نے کی ہے میری ذات کے ساتھ اگر کوئی ٹکڑا آئے گا تو وہ اللہ سے ٹکڑا آرہا ہے مجھ سے نہیں میرا مالک میری سانسوں کا مالک مجھے پالنے والا مجھے رزق دینے والا میرا مقدر کہاں ہے کہاں نہیں وہ میرے رب نے لکھا ہے تو ہمارا صرف ایک یہ جو نکتہ نظر ہے جو اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے کہ آپ انسانوں پہ ظلم نہ کریں آپ اس کو ایک ایسے ملک کو جس کے اندر تمام موسم موجود ہیں جو اتنا خوبصورت ملک ہے اس میں اتنی ڈپت ہے اس میں اتنا پوٹنشل ہے اور اس کے نوجوان جو ہیں اتنے وائبرنٹ ہیں آپ کیوں جمہور کی آواز کو اور کیسے دبائیں گے آپ دیکھ لیجیے کہ جو جو پیچھے واقعات ہوئے ہیں جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی اس کے بعد سے لے کر اب تک جس طرح پولٹیکل وکٹمائزیشن ہے سب سے زیادہ نومنیشن پی ٹی آئی کیا ہیں اس طفح خورم صاحب امران حان صاحب سے محبت کی کیا وجہ کہ کل آپ کو ہتھکڑیاں میں لگی ہوئی تھی پھر بھی آپ امران حان زندہ بات کے نعرے لگا رہے تھے کیا وجہ ایک زندگی آپ نے پاکستان پپل پارٹی میں دی ہے اور چند وقت چند سال ہوئے ہیں آپ نے امران حان کو جوائن کیا تو اتنی محبت کیا میں نے نہ کسی کو چھوڑا نہ کسی کو جوائن کیا ہے میں تب بھی اس چیز کے خلاف تھا کہ جوڈیشل ورک میں کوئی اور ادارہ انٹرفیر کرے یہاں پہ لوگوں کو پولٹیکل وکٹمائزیشن کے میں تب بھی خلاف تھا میں تب بھی خلاف تھا کہ کسی کو جبر سے دبایا جائے میں آج بھی اسی حق کے علم کے ساتھ کھڑا ہوں میں جزید کے کافلے میں نہیں ہوں میں حسین کے کافلے میں ہوں میں ہر قربانی دینے کو اس ملک کے لیے یہ ملک اگر میرا خون مانگتا ہے تو میں وہ بھی دینے کو تیار ہوں یہ ملک اگر مجھ سے کوئی قربانی مانگتا ہے میں اس ملک کو مضبوط کرنے کے لیے اس ملک کے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے اس ملک کی تاریخ کو صحیح سمت میں لانے کے لیے کوشہ ہوں میرا کسی سے نہ کوئی ٹکراؤ ہے نہ کسی سے اختلاف ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا اور بلکہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں وہ ڈی ایس پی صاحب جو مجھے لے گئے سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں وہ ہڈیارہ تھانے والوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو مجھے گاڑی میں رات کو سیر کراتے رہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جہاں مجھے چوکی میں بند کیا گیا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جب مجھے ایک کنٹینجن کے ساتھ میں اس کو کہوں گا وہ پریزن بین نہیں تھی وہ میرے لیے انہوں نے لیمزین بھیجی تھی میں اس کو لیمزین اس لیے کہوں گا کہ جو بھی نظریاتی کہہ دی میں ان سب کو سلوٹ دنیا کے تمام جتنے نظریاتی کہہ دی نینسل منڈیلا ہو جائے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں میری کوئی قربانی نہیں میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ مجھے بھی اللہ نے موقع دیا کہ میں کسی چوری میں نہ جاؤں اندر سر کیسا لگا کہ زندگی میں پہلی طفعہ حد کری آپ کے ہاتھ میں لگی اور وہ بھی عمران حان صاحب سے محبت کی وجہ سے جناب لگی کیا وہ مجھے اپنے بطن کے ان لوگوں سے محبت اور ان سے قربت کا موقع ملا ان کے احساسات سے قربت کا موقع ملا جو ناکردہ گناہ میں پھسے ہوئے ہیں جن کو بلا وجہ یہاں ہماری ایڈمیسٹریشن بنے کس وجہ سے وہ مجھے احساس ہوا اور میں نے خود فیل کیا میں نے یہ سارا سفر جو تھا ایک رات کا اور ایک دن کا میں اس کو اپنی زندگی کا اساسہ کہتا ہوں میں اس کو اپنا ایکسپیرنس کہتا ہوں اور میں یہ جو میں کہوں گا سنہرے لمحے سے لوگ میں رگریٹس کبھی نہیں رکھتا لائف میں کوئی رگریٹس نہیں ہوتی ہیں جیل میں کس طرح اسلوک کیا گیا آپ کے ساتھ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو کمپلین کریں میں نے آپ کے آپ کی میڈیا کی وساست سے وہ تو سنیں گے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان کی مہربانی ہے کہ وہ مجھے اس قابل سمجھا انہوں نے کہ میں بھی اپنے ملک کے لیے اپنے وقت کی اپنے مال کی اور اپنے جسم سے قربانی دے سکتا ہوں اس سے پہلے آپ کی میسیز کو شاید گرفتار کی کہ بہو آپ کی خوصہ صاحب میری میسیز آپ کی اس کے بعد آپ کو ہے سر پاکستان پپل پارٹی میں آپ لوگ رہے ہیں تو بڑے سر پروٹوکول میں رہے زندگی گزاری اور ایک ہی سال ہوا ہے پاکستان طریقہ انصاف میں آیا ہے آپ کی میسیز کو بھی آپ کا ریکڈ کریکٹ کر دوں ہم پیپلز پارٹی میں بچپن سے شروع سے رہے لیکن پیپلز پارٹی نے ہمیں ڈس آن کیا انہوں نے ڈسٹنس کیا ہم نے نہیں کیا وہ محترم زندگی صاحب ہم آج بھی ان کا احترام کرتے ہیں انہوں نے ایک انٹرویو میں خود ہمیں آزاد کر دیا اور ہم سے سر تسلیم خم کر لیا اور اس کے بعد تو ہمارا آئین ہی حق ہے یہ کسی پارٹی کا حق نہیں ہے کہ کسی کو رکھے یا نکالے یہ آئین کے اندر میرا حق ایز سیٹزن ہے کہ میں کس پارٹی میں رہنا چاہتا ہوں اور کس میں نکل کس کو نہیں رہنا چاہتا تو بہر طور نائنٹین نائنٹین نائن میں جب کیسز بنے محترم زنداری صاحب اور شہید محترمہ بینیدیر بھٹو پہ تو ہم ان کے کیسز لڑتے رہے ہمیں تب بھی ٹیکس کے نوٹسز دیئے گئے ہمارے بینک اکاؤنٹ تب بھی فریض کیے گئے تب بھی ہمیں تھریٹ کیا گیا میں تو صرف اس چیز پہ حیران ہوں کہ جو خود اس پروسس سے گزر چکے ہیں وہ کیوں اس پروسس کا حصہ بن رہے ہیں کیوں نہیں پلیٹیکل فورسز کو مضبوط کرتے پارلیمانی نظام کو بار طور اللہ تعالیٰ کرم کرے گا ہمارے ملک کے تمام اداروں نے اس ملک کے لیے مختلف لیولز پہ قربانیاں دیا ہیں ہمارے جوانوں نے دیا ہیں ہمارے پولیس والوں نے دیا ہیں ہمارے پلیٹیکل ورکرز نے دیا ہیں ہماری پلیٹیکل پارٹیز نے دیا ہیں ہماری جوڈیشری نے ایک زمانے میں کیا ہے وکلا کا تو ایک بہت بڑا اس کے اندر رول ہے بلکہ اب تو بچہ بچہ تیار ہے ہر گلی کے اندر لوگ یہ بھی سننا چاہ رہے ہیں کہ عمران ہان ہی کو کیوں جوائن کیا عمران ہان سے کیوں محبت کا اظہار کیا آپ کے پاس میاں محمد نواشی صاحب جیسی ایک بہت خوبصورت شخصیت بھی تھی مولانا فضل الرمان صاحب سے اور باقی بھی عبدیگر جماعتیں بھی تھی تو عمران ہان کے طرف ہی کیوں آئے دیکھیں میاں صاحب کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ جب وہ مسلمان جو تھے وہ کافروں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے تو وہاں پہ وہ کچھ القابات اللہ کے بارے میں یا دین کے بارے میں کہتے تھے تو آیت اتری کہ آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھا کریں جب یہ ایسی گفتگو کر رہے ہو یہ کہیں نہ سمجھی میں آپ کے اللہ کو برانہ کہہ دیں تو ایک ڈیوائیڈ ہے ابو جہل کا بھی اپنا ایک مائنڈ تھا وہ بھی اپنی طرف سے رستو تھا یزید بھی اپنی طرف سے نہیں میں تو صرف یہ کہوں گا کہ میں سب کا اتنام کرتا ہوں باقی جو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہیلتھ کارڈ کو عام کیا گیا جس طریقے سے آئی پی پیز کے میٹر کو ڈیل کیا گیا جس طریقے سے ایڈوکیشن کے حوالے سے پالیسیز لائے گئیں اور ایک اسلامیک کیونکہ ہم بورو کرتے ہیں ہماری ایڈنٹیٹی کیا ہے ہماری ایڈنٹیٹی قرآن ہے ہماری ایڈنٹیٹی حدیث ہے ہماری شناخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرے گا جو اس کو بات کرے گا مدینہ کی ریاست بنانے کی وہ کہے گا کہ نساب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور ان کی جو زندگی کے بارے میں آپ پڑھائیں تاکہ یہ انکلکیٹ ان بچوں کے اندر بھر دیا جائے تاکہ برداشت آئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھئے کہ بہت سارے ایسے معاملات ہوئے اس دور کے اندر کہ ہماری سوائل کو کسی فورنس طاقت نے آکے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا تو یہ بہت ساری ایسی دیگر چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میں آج یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں عمران خان بات ایک شخص کی نہیں ہوتی انسان مر جاتے ہیں بات ہوتی ہے آئیڈیالوجی کی تو میں آج کے حساب سے جو آئیڈیالوجی سمجھتا ہوں وہ آئیڈیالوجی جو ہے وہ ایک آئیسیلیشن میں نام نہیں لوں گا یہ پی ٹی آئی کی آئیڈیالوجی ہے کیونکہ یہ پندرہ سال سے لے کر پینتالیس سال تک کے جو بوٹر بننے والے ہیں یہ جو بن چکے ہیں یہ آج ان کے دلوں کی دھڑکن ہے یہ اوورسیز پاکستانیوں کے دلوں کی دھڑکن ہے جو نوے پچانوے فیصد وہ اس ملک سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ اپنا سب کچھ اس ملک پر قربان کرنے کو تیار ہیں جنگیر ترین صاحب کے بارے میں جب وہ عمران حان صاحب کے ساتھ تھے تو یہ بھی کہا جاتا تھا جناب کہ وہ بوڑیوں کے مو کھول دیتے ہیں جناب کسی بھی امید والا کو ہریدنے کے لیے آج کل آپ اور خوصہ صاحب بڑے این میں جناب ہر پارٹی کی خواہش ہوگی جناب آپ کے ساتھ رابطے کیے جائیں تو جنگیر صاحب نے کوئی آفر دی ہے آپ کو جناب اس تکہ میں پاکستان جوان کرتے ہیں دیکھیں یہ پہلا الیکشن ہوگا پاکستان کی تاریخ کا جس میں کینیڈیٹ کیمپین نہیں کرے گا ووٹر کیمپین کرے گا تو اس لیے یہ ایک نیا مائنڈ سیٹ ہے یہ ایک نیا پاکستان ہے یہ وہ پاکستان ہے جس کی خواب قائدہ اپنا علامہ اکبال نے دیکھا تھا جس کو شرمندہ تعبیر جس خواب کو کروایا تھا محمد علی جنا نے کہ وہ انہوں نے ایک آفسر سکیر اڈینر تھا تو اس میں ان سے سوال کیا گیا کہ اس ملک کو کون رول کرے گا ہم کریں گے انہوں نے کہا بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں آپ نے ریاست کے ریاست کے تابع رہنا ہے تو اس لیے یہ ایک ٹرانزٹری فیز ہے جس میں ظلم بھی ہے جبر بھی ہے جس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک پلٹیکل پارٹی میں پلٹیکل پارٹی کا نام بھی لے لیتا ہوں پی ٹی آئی کو باندھنے کے باوجود پابندے سلاسل کرنے کے باوجود وہ جو اپنے آپ کو طاقت تو اللہ کی ذات کی ہے طاقت کسی کے کوئی اگر یہ سمجھتا ہے نا کہ میں اگر میں یہ سمجھوں کہ میں کالا کوٹ ہوں اور میں طاقت ہوں میں مٹی کا ماد ہوں میں مٹی سے بنا ہوں میں مٹی میں مل جاؤں گا جنگیترین صاحب آپ کو آفر دیتے بھی ہیں ایک بات ہے تو آف یا آن یہ جو بولی ہے یہ وہاں لگائی جاتی ہے جہاں کوئی بکنے والا ہو یعنی کہ آپ بکیں گے نہیں ان کو پتا ہے کہ ہم بکنے والے نہیں ہیں سر ایک آخری کوئسن یہ ہے کہ اگر محسن ماہ بینزیر صاحبہ زندہ ہوتی اس وقت اب تو بھی دنیا میں نہیں ہے جو جو ایک پولٹیکل پارٹی پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے ان کے کارکنوں کے ساتھ ہو رہا ہے لیڈر کے ساتھ ہو رہا ہے تو کیا انہوں نے بھی ان کے خلاف کھڑی ہو رہا تھا کیا انہوں نے حق پر سچ کی بات کرنی تھی دیکھیں اگر شہید بی بی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے آمین جنت الفردوس میں اگر وہ ہوتی ہیں تو وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں آمرانہ رویہ کے ساتھ نہیں ہیں یعنی کہ اس وقت کوئی عمران حان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے وہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے سیاسی قوتوں کے ساتھ ہوتی تو آپ کس کے ساتھ ہوتی ہیں سیمپل دو گڑوں ہیں ایک طرف عمران حان ہے اور ایک طرف باقی تمام جماعت آپ کے مطلب کے وہ پارلیمنی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے جو قوت اس وقت سٹرگل کر رہی ہے اس کے لیے وہ پی ٹی آئی ہے اس کے ساتھ وہ یکجہتی کرتے ہوئے وہ ان کا بھی تقاضی یہ ہوتا کہ جمہوریت کو مضبوط کریں واہ کیا بات ہے سر آخر میں موستر نقفی صاحب کے نام کے پیغام مزیراعلا پنجاب ہیں ان کی زمیداری سے الیکشن ٹائم پہ کرانا اور تمام جماعتوں کو سپورٹ کرنا جو ان کے کارکران ہیں کینڈیٹس ہیں ان کی حفاظت کرنا لیکن ہم یہاں پہ دیکھنا ہے کہ آر او کے آفس میں جناب پاکستان طریقہ انصاف کینڈیٹس جاتے ہیں اور صحیح سلامہ واپس نہیں آ باتے تو کیا کہیں گے یہاں پہ آپ ان کے لیے پرانے وقتوں میں نا جب کوئی زمیدار محسوس کرتا تھا کہ اس کی منادی نہیں ہو رہی لوگ اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے تو وہ میراسی بھیجا کرتے تھے اور وہ جا کے لوگوں کو کہتے ہیں یہ بڑا ظالم ہے بڑا جابر ہے پی ٹی آئی کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں اس وقت پی ٹی آئی کو یہ کیمپین اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ چار ان کو الٹ پڑھ رہی ہے پی ٹی آئی کی ایڈبرٹائزمنٹ وہ خود کر رہے ہیں میں تو کہوں گا کہ پی ٹی آئی کے وہ بن کے یہ خود دھول بجا رہے ہیں اور خود کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بوٹ دو جی ناظرین خودم لطیف خوصہ صاحب کی گفتگو آپ میں ستنی خودم صاحب یہاں پہ لوگ جو ہیں عمران حان صاحب کا نعرہ لگانے سے جڑتے ہیں پی ٹی آئی زندہ آباد یا عمران حان زندہ آباد کہنے سے جڑتے ہیں جو آپ پہ لگائیں تو آپ کو فوراً گرفتار کہہ دی جاتا ہے کہ آپ کے جس بات بھی ایسی ہیں یا آپ کیمرے کے سامنے ایک حان صاحب کا زندہ آباد کا نعرہ لگا سکتے ہیں میں نے آپ کے سامنے کل ہچکڑی لگے ہوئے نعرہ لگایا ہے آپ کے سامنے وکٹری بنائی ہے پی ٹی آئی زندہ آباد عمران خان زندہ آباد پاکستان پائندہ آباد تمام اداروں کو سلام اور صرف یہ کہ اس ملک کو آئے مل کے مضبوط کریں اور میں وکیل ہوں وکیلوں کو عموماً سمجھا جاتا ہے سمبل آف ریزسٹنس جو ریزسٹنس ہوتی ہے اس کے بعد ایک سٹیج ہے میں وہ کہتا ہوں سمبل آف لاو پیس آف پروسپارٹی لیٹس سٹانڈ ٹگیدھر تو میک دس نیشن اگریٹ نیشن لیٹس فائٹ فور ڈیموکرسی لیٹس فائٹ فور در رول آف لاؤ لیٹس اپ ہولد دیگنیٹی آف دی کانسٹیٹوشن سب آئیں تمام ادارے آئیں اور امن کا پیغام لے کے آئیں اور آئیں انہی عظمتوں کو دوبارہ حاصل کریں کہ پورا اسلامی ورل ہمارے پیچھے کھڑا ہو سر آخر میں خان صاحب کے نام کوئی پیگا ہوں میں خان صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں ان کی دلیری کو اور پاکستان سارا ان کے ساتھ ہے قدم بڑھاؤ عمران خان پاکستان تمہارے ساتھ پاکستان تمہارے ساتھ جی ناظرین خودم نطیف خوصہ صاحب کی گفت کو آپ نے سنی ابھی بھی ان کا جذبہ ویسے ہی ہے یہ کہنے جناب کہ عمران خان سے محبت نے مجھے ان کے نظریے سے محبت ہے اور آج اگر بے زیر محترمہ بھی زندہ ہوتی تو وہ بھی ان کے نظریے کے ساتھ کھڑی ہوتی دیکھتے ہیں جناب کے آر فوری کو کیا فیصلہ آئے گا جو پاکستان کی عوام ہے وہ کسی ووٹ دے کے اپنا جو ہے لیڈر متحب کرے گی اس کے ساتھ مجھے آپ جازے دیں اللہ حافظ